گلانی صاحب آپ نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مل کر تو تمام مسائل کو آپ حل کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن جو عمران خان صاحب ہیں ان سے کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیز شروع ہوئی یہ ہم سن رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے اگر کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوتے یا کوئی استحکام نہیں آتا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب نے ایک کامیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی اور وہ الیکشن ڈیٹ کے لیے تھی اور اس میں شاہ محمود صاحب بھی تھے علی زفر صاحب بھی تھے اور ان کی طرف سے ایک اور فواد چودری صاحب وہ بھی موجود تھے اور ہماری بھی کامیٹی میں ڈار صاحب بھی تھے اور بہت سے اور لوگ بھی موجود تھے ہم نے آلموسٹ ان کو الیکشن کی ڈیٹ دے دی تھی ہم نے کہا بجٹ پاس کرنے کے بعد آپ بجٹ کا جو پروپوزرز آتی ہیں اس کے بعد آپ الیکشن کی تاریخ ہم اعلان کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے میں نے پھر ان سے کہا شاہ محمود صاحب سے اور فواد چودری صاحب سے میں نے کہا کہ پہلے آپ نے کے پی کے اسیمبلی توڑی غلطی کی پھر آپ نے پنجاب کی اسیمبلی توڑی وہ بہت بڑی غلطی کی قومی اسیمبلی توڑی وہ بھی غلطی کی آج بغیر الیکشن کی تاریخ لیے بغیر یہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسے بڑا بلینڈر نہیں ہوگا تو اٹوازا میٹر آف فیو ڈیس مگر وہ اس وقت وہ نہیں مانے میں سمجھتا ہوں وہ غلطی تھی ہمارے معاشرے میں اگر قتل بھی ہو جائیں تو پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتے ہیں آپ دیکھیں اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی شہید ذلفقار علی بھٹو کا عدازتی قتل ہوا مگر اس کے باوجود معتمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے وہ اپنے کانسٹیٹوشن رول آف لاکھ اندر رہتے ہوئے انہوں نے تمام ایوی نیوز کو ٹیپ کیا اور انہوں نے کبھی مذاقرات کا راستہ نہیں چھوڑا اور اگر میں نے جو معتمہ بینظیر بھٹو شہید صاحب کا ویجن تھا اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ساتھ مل کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس میں پاکستان کی تمام جماعتیں مل کر متفق ہو کر اور یونینمیس دی تمام ایمینڈمنٹس پاس ہوئیں آپ کو یاد ہوگا اور ایک نے بھی کوئی اپوز نہیں کیا تو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ان کے ویجن کو جنہوں نے اس وقت دیموکریسی کو سپورٹ کیا یہی محول اب ہمیں چاہیے تاکہ دیموکریسی کو اور رول آف لاک کو اور ملکی معاشیت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے کلانی صاحب میرے ایک سوال ہے کہ ابھی حکومت کو بنے ہوئے کچھ کچھ ٹائم ہوئے اور ربی جو ملانا فضل الرحمان صاحب کے جو کافرزات ہو جو کذریاں کھڑا ہوا ہے کیسے ٹیکل کریں گے دوسرا آپ نے سکسی پائی پرسنٹ یوت کی بات کی تو اس یوت کے لیے جو ہے وہ لونگ ٹم آپ پس کیا پلان ہے کیونکہ اگر میں پاسپورٹ آفیس کا ڈیٹا صرف کراچی کے بتاؤں لوگ یہاں سے دیواناوار ہم ایز پارٹی ہم گائیڈ کرتے ہیں سجیسٹ کرتے ہیں تو دا گورنمنٹ تو گف فیسیلٹیز تو دا سٹورنٹس اور آپ کو یاد ہوگا ٹین پوائنٹ پروگرام جو تھا بلاول بھٹو صاحب کا مینی فیسٹو کا اور انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور انہوں نے اویرنیس دی اور آپ نے دیکھا کہ بھی پرفارم مچ بیٹر دن پیفور پیپلز پارٹی نے مینی فیسٹو کی بنیاد پر پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن لڑے جاتے ہیں تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کوئی اچھے کام حکومت کرے گی بھی سپورٹ دیں اور اگر کہیں غلطی ہوگی تو ہم اس کے نشاندہ ہی کریں گے کہ آپ بہتر اس کو کریں مولانا صاحب کے بارے مولانا صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں مجھے انہیں دو تین دفعہ ووٹ دیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ آخر انہوں نے طویل ایک اختلافات کے باوجود بھی آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں مجھے گرام صاحب اس وقت ہمارا ملک معاشی مشکلات سے گزر رہے ہیں کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کی مدد کرنے کے کوئی پلان دی ہے آپ کی کچھ تجاویز ایسی ہیں ہمارے دو صوبوں میں ہمارے چیف منسٹر ہے ہماری گورنمنٹ ہے اور وہ بہتر سے بہتر اپنے پروپوزرز دے رہے ہیں اور اسی ہی طریقے کے ساتھ ہم دوسرے صوبے جو ہیں وہاں ہمارے گورنرز ہیں اور ان کو بھی وہ پروپوزرز دیں گے اور انشاءاللہ جو بجٹ بنے گا اس پہ ہمارے وزراءاللہ بھی بیچ میں بیٹھیں گے اور پارٹی کی جو پولسی ہوگی اور پارٹی کا جو منیفیسٹو ہماری پارٹی کا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو قائل کیا جائے گا اچھا گلانی صاحب آپ نے کہا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو تجربہ رہا ہے پی ٹی ایم کا اور بیٹھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلس پارٹی نے ان کے پیٹھ میں چھوڑا گوں پا تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ شاید آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے پیپلس پارٹی قطن ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور مولانا صاحب ہمارے ہی ملدان سے سمجھے وہ ملدان کے ہیں اور ہم سرائکی بولتے ہیں آپ اس میں تو اس لیے انہوں نے ہمیں ہمارے چیف منسٹر بولوچستان نے ان کے سینٹ میں ان کی مدد کی اور اسی طریقے کے ساتھ ہم نے انہوں نے یہاں ہماری مدد کی میرے سینٹر بننے پہ اور پھر عصاق ڈار اور رانا محمود الحسن کے معاملے پہ بھی ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکی معاملات کے اوپر وہ ان کو اتنی میرا خیال ہے مائزر نیس شو نہیں کریں گے وہ کھلے دل کے ساتھ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے